گھر میں ان جیووں کے آنے سے ہوتا ہے دھنلاب کہتے ہیں برا وقت کبھی کہہ کر نہیں آتا لیکن اچھا وقت کہہ کر تو نہیں پر کچھ سنکیت دے کر ضرور آتا ہے ایسا ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے بلکہ مانتاؤں کے انسار اگر گھر میں کچھ بدلاو نظر آنے لگے تو سمجھ جائے کہ آپ کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور خوشالی گھر میں آنے والی ہے سناتن دھر میں ہر جیو میں ایشور کا واس مانا گیا ہے گھر میں کس کا آنہ شب مانا جاتا ہے اور کس کا شب یہ بھی شاستروں میں بتایا گیا ہے شاستروں کے انسار اگر یہ پانچ چیزیں گھر میں آتی ہیں تو یہ دھنلاب کا سنکیت مانا جاتا ہے نہ کیول واسطو کے انسار بلکہ ان کا جوتی شاستر میں بھی کافی مہتپورن شتھان ہے گھر میں ان چیزوں کے آنے سے بھوشے میں ہونے والے لاب کے بارے میں سنکیت دیتے ہیں ساتھ ہی سکھ اور اشوریہ کی بردی ہوتی ہے آئیے جانتے ہیں کون سی پات چیزوں کے گھر میں آنے سے دھنلاب کا سنکیت ملتا ہے نمبر ایک توتہ کا گھر میں آنا شاستروں کے انسار توتہ کا گھر میں آنا شب مانا جاتا ہے کیونکہ اس کا سمبند کبیر سے مانا جاتا ہے ساتھ ہی یہ کام دیو کا واہن ہے اس وجہ سے توتہ شب پرتیخ ہے جوتی شاستر میں بھی اس کا سمبند بدھ گرہ سے مانا گیا ہے اور بدھ ویبھو کا پرتیخ ہے توتہ کے گھر میں آنے سے دھنلاب اور ویعپار میں بھی تیجی کا سوچک مانا گیا ہے ساتھ ہی اٹکا ہوا دھن بھی پرابت ہوتا ہے گھر میں سکھ سمردی کا واس ہو جاتا ہے نمبر دو کچھوے کا گھر میں آنا کچھوہ کا گھر میں آنا شب مانا جاتا ہے واسطو شاستر میں جلیے جیب جیسے کچھوہ اور مچھلی کا وشیش ستھان ہے کہا جاتا ہے جہاں کچھوہ آتا ہے اس گھر میں سکراتمک اورجہ کا سنچار مانا جاتا ہے بھگوان وشنو کے کچھا پوتار سے اس کا سمبند ہے جس سے یہ اور بھی پویتر ہو جاتا ہے گھر میں اس کا پرویش لکشمی آگمن کا سنکیت مانا جاتا ہے گھر میں کچھوہ سے سمردی کے ساتھ ساتھ شکھ شانتی بھی آتی ہے اور گھر کی ساری نیگٹیوٹی دور ہو جاتی ہے نمبر تین پکشی کا گھوصلہ بنانا اگر آپ کے گھر کے آنگن میں پیڑ پر یا بالکنی میں کوئی چڑیا کبوتر یا کوئی بھی پکشی گھوصلہ بنا لیتا ہے تو یہ شکھ سنکیت ہوتا ہے اس سے گھر کی تنگ حالی دور ہوتی ہے اور گھر میں خوشالی آتی ہے گھر میں سمردی کے ساتھ ساتھ شکھ شانتی بھی آتی ہے نمبر چار کالی چیٹیوں کا گھر میں آنا کالی چیٹیوں کا بھی گھر میں آنا شم مانا جاتا ہے کالی چیٹیوں کا سمبند شنی سے مانا گیا ہے جو نیائے کے دیوتا ہے جس گھر میں چیٹیا سموہ بد میں آتی ہے اس گھر میں سکھوے ایشورے کی پرابتی ہوتی ہے وہیں اگر انڈا موہ میں لے کر آ رہی ہیں تو یہ بھی شب مانا جاتا ہے ایسا مانتے ہیں جلد ہی گھر میں دھنلاب ہونے والا ہے یہ ہے آرکھک ستیتی اچھے ہونے کے سنکیت دیتی ہیں نمبر پانچ دو موہ ساپ کا گھر میں آنا اگر گھر میں دو موہ ساپ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماں لکشمی کا آپ کے گھر آگمن ہو چکا ہے کیونکہ دو موہ ساپ لکشمی کا واحق مانا گیا ہے یہ ہے بہت دنلاب مانا جاتا ہے عام طور پر اس کے درشن بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر گھر میں آ جائے تو یہ ہے بہت شم ہوتا ہے پہلے زمانے میں جب دو موہ ساپ گھر میں آ جاتا تھا تب لاوہ دھان اور دودھ ساپ کو دیتے تھے تاکہ وہے گھر میں ہی رہے یہ ہے ساپ کسی کو بھی نہیں کاٹتا جس گھر میں یہ ہے ساپ آتا ہے وہاں دھن دھانے کی کبھی کمی نہیں رہتی دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا شکریہ موسیقی موسیقی